اگر یہ نردوش ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں ہے تو پھر کیوں آگے بڑھ کر کے وائس سیمپل کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آج سب سے بڑا پرشن یہ ہے کہ ہریانہ کے مانسر سے دلی اور دلی سے آگے پتا نہیں کہیں کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا وائس سیمپل دینے سے بھاگ رہے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے؟ ہم لوگ پانچ مکھے پرشن ہم لوگ بھاجپا سے اور کیندر سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلا کہ جب گجیندر سنگھ کا نام FIR میں آ گیا جب ان کی آواز جو کی سب لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان لوگوں نے بھی ریکنائز کر لی تو کیا یہ اوچتے ہیں کیا اوچتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کیندر سرکار کے اندر منتری پد پہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو ادھکار ہے کہ ابھی بھی وہ کیندر سرکار کے منتری پد پہ بنے رہے ہیں؟ کانگریس پارٹی اس لیے یہ مانگ کرتی ہے کہ گجیندر سنگھ جی شکھاوت کو یا تو استیفہ دینا چاہیے یا ان کو ترند پربھاو سے ہٹا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر ہستک شیپ نہ کر سکے اور ان کو آگے بڑھ کر کے اپنا وائس سیمپل خود دینا چاہیے ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گجیندر سنگھ کوئی اور ہے میں گجیندر سنگھ نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ کے اندر منتری ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اگر وہ دوسرا گجیندر سنگھ ہیں آپ دوسرے گجیندر سنگھ ہیں تو اپنا وائس سیمپل دے دیجئے اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنے پت سے جب تک کہ استیفہ دے دیجئے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ آ جائے جب تک وائس سیمپل آپس میں نہ ملائے جائے اس کے اندر کیا دکت ہے جب کوئی بھی کیندر سرکار کا منتری جس کے خلاف میں بھرشتا چار کی تفتیش ہو رہی ہے جس کے آواز سب لوگوں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں ہے آپ رسائن کریں تاکی انفلنس نہ کر سکے کیندر سرکار کے منتری کے خلاف جانچ کرنے کے اندر لوگ دو بار سوچتے ہیں سامانے ادھکاری گھنڈ دو بار سوچیں گے تو آپ رسائن کریں یا آپ کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد آپ وائس سیمپل دیجئے آپ اگر جو ہے وہ وائس سیمپل ساپ نہیں پایا جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کو کوئی غبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے cope with the pandemic the vice president noted that اور اگر آپ کی مود Rei موجود bölب رسائے جانچنگ موسیقی موسیقی